اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ونانت اللہ علیہ مجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المبین والفرکان الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصرین الانسان لفی قسر اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبرِ سَلْوَاتِ مِمْ محرم کے ایام گزرتے جا رہے ہیں تاسوا کا دن گزر گیا اور ہم صحیح طریقے سے زہرہ کے لال کا پرسا نہ دے سکیں آج کا دن نو محرم کا دن تھا تاسوا کا دن وہ ہے کہ میرا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتا ہے قَدْ هُو سِرَا فِيهِ الْحُسَيْنِ صورتحال یہ تھی کہ نو محرم کا دن وہ دن تھا چھٹا امام کہتا ہے کہ جس میں میرا مولا و آقا حسین مکمل طور پر گھیر لیا گیا تھا اور اس طریقے سے گھیر لیا گیا تھا کہ روایت میں جملے یہ ہیں کہ زہرہ زادیوں کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب کوئی حسین کا ساتھ دینے والا نہیں آسکر ابن سعد ابن زیاد اور عمر سعد خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے اور حد نگاہ تک گھوڑے ہی گھوڑے انسانی انسان نظر آتے تھے ہر طرف ایسی ناکہ بندی ہو گئی تھی کہ زہرہ زادیاں اس بات سے مایوس ہو گئی تھی گیا گیا تھا تاریخ نے لکھا ہے جناب زینب صلی اللہ علیہہ تاریخ نے لکھا ہے کہ وہ امام کو دیکھتی ہیں اس عالم میں کہ امام کی آنکھ بند ہے جبکہ فوجوں کی صدائیں آ رہی ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کھیموں کے قریب فوجیں آ چلی آ رہی ہیں زینب نے ایک مرتبہ آواز دے کر اپنے ماں جائے وہ کہا کہ ایم آ جائے یہ فوجوں کی آواز آ رہی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ جنگ کرنے کے لئے آگے بڑھ رہی ہیں میرے مولا نے آنکھوں کو کھولا اور آنکھ کو کھول کے کہا اے بہن ابھی ابھی میں نے خواب میں اپنے نانا رسول خدا کو اپنے بابا علی مرتبہ کو اور اپنے بھائی حسن کو دیکھا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ اے حسین کل تم ہمارے ساتھ مل کر افطار کرنا پس وہ وقت آ گیا ہے زینب جب حسین دنیا سے جانے والا ہے ادھر مولا عباس مولا حسین کے پاس آتے ہیں اے آقا حسین ان سپاہیوں نے آگے بڑھنا شروع کر دیا ہے وہ جنگ کرنا چاہتے ہیں میں نے انہیں روکا ہے کہ روک جاؤ میں اپنے آقا سے بات کر کے آتا ہوں اور میرے مولا کا جواب یہ ہے کہ اے عباس ان سے کہہ دو کہ حسین ایک رات کی محلت چاہتا ہے جو دوسروں کو محلت دینے والا ہے کیا وقت آ گیا غریب زہرہ پر چارج یزیدی فوج سے محلت طلب کر رہا ہے کس لیے طلب کر رہا ہے کہ حسین کو اللہ کی عبادت سے بہت عشق ہے حسین چاہتا ہے کہ اس رات کو اللہ کی عبادت اور دلاوت قرآن میں گزارے اے عباس جاؤ ان فوجِ عشقیہ سے کہہ دو کہ اگر ہو سکے تو حسین کو ایک شب کی محلت دے دے عباس جاتے ہیں نہیں معلوم عباس نے کس دل سے محلت طلب کی ہوگی شاید کہا ہوگا مولا آپ اجازت دیں ابھی انہوںیں دو قدم پیچھے کر دیتا ہوں لیکن میرا مولا یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے اے عباس تیرا آقا پہلے جنگ نہیں کرنا چاہتا یہ نہیں چاہتا کہ پہلا تیر یا پہلی تلوار حسین کی جانب سے چلیں بس تاریخ میں لکھا ہے کہ حسین نے محلت طلب کی چھٹے امام فرماتے ہیں عید الفطر عید قربان محرم کی پہلی اور دسوی تاریخ کی رات جاگنا کبھی نہ بھولنا یعنی جو آج کی شب ہے اس کو جاگ کر گزارو ان راتوں میں دعا اور تلاوت قرآن کرو اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو شخص شب آشور جاگ کر گزارے گویا اس نے تمام ملائکہ کے برابر عبادت کی اس شب کو گزارے حسین کے غم کے ساتھ عبادتوں کو انجام دیتے ہوئے حسین پر گریہ کرتے ہوئے روایت میں ہے کہ شب آشور حرم امام حسین میں عبادت میں گزارے اگر کوئی شخص تو روز قیامت انصار حسین کے ساتھ محشور ہوگا یعنی اگر انسان حرم امام حسین میں اللہ تعالیٰ موقع دے کہ کبھی انسان اس شب کو قربلا کے میدان میں گزارے حرم امام حسین میں گزارے کہا کہ وہاں اگر کوئی شب گزارے رات بھر عبادت کرتے ہوئے تو امام حسین کے ساتھیوں کے ساتھ محشور ہوگا اور پھر فرمایا جو کسی پیاسے کو پانی پلائے لشکر حسین کو پانی پلانے کا ثواب ملے گا اب دیکھئے کیسے یاد کرایا گیا بار بار دیکھو حسین کی مظلومیت کو نہ بھول جانا شب بھر حسین کو یاد کرتے رہنا حسین کی عبادت کو دیکھ کر حسین کو یاد کرنا اپنی آنکھوں سے حسین کے پیاروں کے لئے آسو بہاتے رہنا نبی موسیٰ مناجات کرتے ہیں اپنے پروردگار سے اور سوال کرتے ہیں یا رب ومل آشورہ ابھی آشور منعقد نہیں ہوئی ہے امام حسین نے ابھی قربانی نہیں دیئے جناب موسیٰ کے زمانے کی بات ہو رہی ہے لیکن یاد رکھئے گا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا ہر نبی نے حسین کا ماتم کیا ہے ہر نبی کو حسین کا ماتم کرایا گیا ہے نبی موسیٰ کہتے ہیں اے پروردگار یہ آشور کی شب کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتا ہے البقا والتباقی علا سبت محمد رو اور رونے کا ماحول پیدا کرو تم رو ساتھ ساتھ رونے کا ماحول پیدا کرو رولے کا ماحول کیسے پیدا ہوگا اپنی آوازوں کو بلند کرو جب تمہیں کوئی روتا دیکھے گا تو اس کا دل بھی حسین کی خاطر روئے گا البقا والتباقی علا سبت محمد حسین پر رو اور اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں کوئی بندہ ہوگا مگر یہ کہ وہ اس زمانے میں اس زمان میں یعنی آشور کی شب کو بقا والتباقی وہ روئے گا وَتَعَذِّ عَلَى وَلَدِ الْمُصْطَفَىٰ ایک دوسرے کو امام حسین کی تازیت دے گا یعنی کہے گا آزم اللہ حُجُورَنَا وَعُجُورَكُمْ بِمُسَابِنَا بِالْحُسَيْنَ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری اس مصیبت میں کہ جو حسین ابن علی کی مصیبت ہے اس میں تمہیں تازیت پیش کریں ایک دوسرے کو اللہ وَقَانَتْ لَهُ الْجَنَّا ثَابِتًا فِيهَا کہہ رہے ہیں کہ جو یہ کام کرے گا شبِ عَاشور اور گریہ کرے گا لوگوں کو رولائے گا رونے کی شکل برائے گا اور ایک دوسرے کو تازیت پیش کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کو ثابت کر دے گا جنت لکھ دے گا اور پھر فرمایا وَمَا مِنْ عَبْدٍ أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ کوئی بندہ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ خرج کریں دیکھئی ظاہر ہے کہ چھوٹی سی بعضوقات انسان چھوٹا سا خرج کریں کسی کو پانی پلا دیں کسی کو امام کی خاطر کچھ تھوڑا سا لقمہ کھلا دیں کوئی بندہ اپنے مال کو خرج نہیں کرے گا مگر یہ کہ وہ محبت ابن بنت نبی اللہ کے رسول کی بیٹی کے بیٹی کے لیے یعنی امام حسین کے لیے اپنے مال کو خرج کرے گا وغیرہ ذالک درہمن ایک درہم اگر وہ خرج کرتا ہے اِلَّا وَبَارَكْتُ لَهُ فِي الدَّارِ الدُّنْيَا بِسَبْئِينَ دِرْحَمًا وہ ایک درہم امام حسین کے لیے خرج کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ستر درہم اپنی جانب سے دنیا میں دے گا دیکھئے انسان کیسے برکتوں کو حاصل کر سکتا ہے پھر فرمایا وَقَانَ مُعَافًا فِي الْجَنَّةِ وَغَفَرَتْ لَهُ زُنُوبَ دنیا میں تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا کہ ایک درہم کے بدلے میں ستر درہم اللہ تعالیٰ اسے عطا کرے گا ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اسے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اسے جنت کی طرف لے جائے گا اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعِذَّتِ وَجَلَالِ میری عزت اور جلال کی قسم مَا مِن رَجُلٍ اَوْ اِمْرَاتٍ کوئی مرد اور عورت نہیں ہے سَعَلَ دَمْعَعَيْنَيْهِ اپنی آنخوں سے آنسو بہائے فی یوم آشورہ آشورہ کے دن وَغَیْرِهِ قَطْرَةً وَاہِدَا ایک قطرہ اپنی آنخوں سے آنسو بہائے وَقَتَلَ لَهُ عَجْرَمِعَ شَهِيد اللہ تعالیٰ اسے سو شہیدوں کے برابر سواب عطا کرے گا حسین کے گم میں آنسو بہانہ یہ چھوٹا عمل نہیں ہے بس یاد رکھئے انسان جتنا ممکن ہو سکے ان ایام کو یہ جو شب آشور آگئی آشور کا دن آگیا حسین پر گریہ کرتے ہوئے گزارے بس میں اپنے موضوع سے متصل ہوتا ہوں ایک درود پڑھ دیجئے محمد و عالم اگرچہ کی کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کرنے تھے لیکن جو تقریر کا خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہو امام جعفر صادق علیہ السلام اسی سورے کو جس سورے کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی جس کے زیل میں ہم نے عنوان رکھا تھا نجات اور صفینت النجات سورے اثر کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعثر زمانے کی قسم آپ کہتے ہیں نا زمانے کی قسم چھٹا امام فرماتا ہے کس زمانے کی بات ہو رہی ہے چھٹا امام کہتا ہے جس زمانے کی بات ہو رہی ہے تم نے نہیں پہچانا اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے اس زمانے کی اسر خروج القائم کہ جب ہمارا قائم خروج کرے گا ظاہر ہوگا زمانے کا امام اس دنیا میں تشریف لائے گا دوبارہ اس زمانے کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے اور پھر فرمایا ان الانسان لفی خسر بے شک انسان خسارے میں ہیں امام فرماتے ہیں کون خسارے میں ہیں کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے امام فرماتا ہے چھٹا امام یعنی آدانا جو جو ہمارا دشمن ہے وہ خسارے میں ہیں دیکھئے میں خلاصے پر آ گیا ہوں جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی جو رکات بیان کی ہے آج اس کا خلاصہ بیان ہو رہا ہے والعصر زمانے کی قسم کونسے زمانے کی قسم جب زمانے کا امام اس دنیا میں خروج کرے گا ان الانسان لفی خسر انسان گھاٹے میں ہیں انسان نقصان میں ہیں کونسا انسان نقصان میں ہیں چھٹا امام فرماتا ہے آدانا جو جو ہمارا دشمن ہے سب کا سب نقصان میں ہیں اور پھر فرمایا ایک روایت میں آیا ہے اللہ الذین آمنوں سے مراد ہے آمنوا بی ولایت امیر المؤمنین مگر یہ کہ کون نقصان سے ہٹ گیا کون نقصان سے اپنے آپ کو بچا گیا کہا جو ایمان لے کر آیا امیر المؤمنین کی ولایت پر اور پھر فرمایا وَعَمِلُ السَّالِحَاتِ اور عَمَلِ السَّالِحِ انجام دیا کہا کہ مُوَاسَاتِ لِي اخوان اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس کی آسانی کا سبب بنو یہ ہے عَمِلُ السَّالِحَاتِ اور پھر چھٹا امام فرماتا ہے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ اَيْ الْإِمَامَ امام فرماتا ہے یہ جو کہا جا رہا ہے نا حق بات کی وسیعت کرو یعنی ایک دوسرے تک حق بات پہنچاؤ یعنی ہماری امامت کو لوگوں تک پہنچاؤ اور پھر فرمایا وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ وَتَوَاسَوْ بِسَّبْرِ یہ جو صبر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے نا قسم کس زمانے کی کھائی تھی جب زمانے کا امام ظہور کرے گا اس وقت کی قسم کھائی تھی نا تو کہا کہ اس وقت تک یہ جو فطرت کا زمانہ ہوگا فطرت کا زمانہ کیا مطلب یعنی جب تمہارا تمہارا امام تمہارے سامنے نہیں ہوگا تو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہنا ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے رہنا اگر تم پر کوئی پریشانی آ رہی ہے تو غبراؤ نہیں زمانے کا امام جلد ظہور کرے گا تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اس فطرت کے زمانے کو صبر سے گدارنا یہ ہے تواسعو بِس صبر تو آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ جو خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا میں یہ دیکھئے نجات میں صرف وہی ہے جو امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کرنے والا ہے اور اس زمانے کو ایسے گدار رہا ہے کہ دوسروں کو بھی امامت کے حوالے سے تلقین کرتا ہے خود بھی صبر سے کام لیتا ہے زمانے میں اپنے امام کی غیر موجودگی میں ان سارے مسائب اور مشکلات کو سہرہ ہے کہ کل کو زمانے کا امام آئے گا تو ان کا ساتھ دے گا یاد رکھئے جب زمانے کے امام کو یاد کرو مولا غسین کو جب یاد کرتے ہو تو زمانے کے امام کو بھی اسی طرح یاد کرو کہا جب تم محسین کو یاد کرتے ہو تو کہو کہ اے امام کاش میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میں کامیابی کو حاصل کرتا وہ کامیابی جو واقعی عظیم کامیابی ہے کیسے حاصل کرتا اپنے آپ کو امام سے متصل کرتے تو یاد کرو کل کو جب تمہارا امام آئے گا تو تم اپنے امام کے ساتھ متصل ہو جانا جب امام حسین کی قربانی کو یاد کرو تو اپنے زمانے کے امام اس ساتھ ساتھ یاد کرو اور پھر روایت ہے دیکھو یاد رکھو یہ ذکرِ علی کو کم نہ سمجھنا ذکرِ حسین کو کم نہ سمجھنا ایک شخص آیا اللہ کے رسول کی خدمت میں اللہ کا رسول آپ کو خبر دینے آیا ہوں ایک شخص کے بارے میں کہ جو تجارت کے لئے نکلا اپنے مدینہ سے نکلا بہت تھوڑا سا سامان لے کر نکلا اور بہری راستے سے ہوتا ہوا چین تک گیا اور جب وہ واپس آیا تو وہ بہت سارے سرمایے کے ساتھ تھا اللہ کے رسول نے یہ سنا اور کہا کہ تم جس کی بات کر رہے ہو اس نے اتنا منافع نہیں کمایا اس لیے کہ جب انسان دولت کماتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کے خلاف حسد ہو جاتا ہے اس دولت کا کیا فائدہ ہاں کوئی دولت اگر اپنی خرج کرے دین کی خاطر تو الگ بات ہے لیکن دولت خود انسان کے لئے یہ نقصان پہنچاتی ہے کہ دوسرا انسان اس سے حسد کرنے لگتا ہے پھر امام اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں تمہیں کیوں نہ ایسے کی خبر دوں کہ جس نے اس سے بھی کم سامان لیا اور اس سے بھی کم وقت میں اس نے ایسا فائدہ کمایا ایسا فائدہ کمایا کہ اگر زمین و آسمان کے درمیان ما فِس ثماواتِ والعرض جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں ان سب میں اس سرمائے کو تخصیم کیا جائے تو ہر ایک کے پاس کم از کم یہ آئے گا کم از کم ہر ایک کے پاس یہ آئے گا کہ اس کے گناہ ماف کر دیے جائیں گے اس کے لئے جرنت کو لکھ دیا جائے گا تم ایک شخص کی کہانی آ کر سنا رہے ہو نا کہ جس نے مثلا بہت کم مال لیا تھا اور وہ تجارت کے لے گیا اور اس نے بہت فائدہ کما لیا آؤ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ فائدہ من شخص کے بارے میں بتاتا ہوں جس نے اس سے بھی کم مال لیا اور اس سے بھی زیادہ کمایا اور اتنا کمایا کہ اگر اس کے کمائی کو تقسیم کیا جائے ہر انسان میں ہر انسان میں تقسیم کیا جائے جو دنیا میں ہیں جو آسمانوں میں ہیں جو کچھ جو کچھ موجود ہیں اگر ان سب پر تقسیم کر دیا جائے تو ہر ایک کے حصے میں مغفرت بھی آئے گی اور جنت بھی آئے گی اللہ کے رسول ایسا کون سا شخص ہے ایسا کون سا شخص ہے جس نے یہ فائدہ اٹھا ہے کہا جاؤ اس شخص سے جا کر پوچھ لو آج اس نے وہ عمل کیا جس کی وجہ سے یہ فائدہ اس سے حاصل ہو لوگوں نے دیکھا ایک شخص ہے بال اجڑے ہوئے ہیں کپڑے کو بہت اچھے نہیں پہنے ہوئے فوراں اس کے پاس گئے اللہ کا رسول بھی ساتھ آیا جب اس کے پاس پہنچے تو ایک مرتبہ سوال کیا یہ بتا تو نے کیا ایسا کام کیا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ عجر دیا اللہ کا رسول بتاتا ہے اگر سب میں تقسیم کیا جائے تو ہر ایک کے لئے مغفرت ہے کہا کہ اصل میں میں اپنے گھر سے کام کے لئے نکلا تھا ہے نا ویسے عادیث میں سفارش آج بھی موجود ہیں جب اپنے گھر سے نکلو تو کوئی مقصد لے کے نکلو کوئی کام لے کے نکلو ایسا ہی بلا وجہ نہ نکلو کوئی کام لے کر نکلو اور اس کام کو مکمل کرو کہا کہ میں اپنے کام کے سلسلے میں نکلا لیکن وہ کام مجھ سے نہ ہو پایا وہ کام مجھ سے نہ ہو پایا اور وہ فوت ہو گیا اور میں نے سوچا کہ اب میں گھر واپس جاؤں گا تو بلا مقصد میرا سفر ہو جائے گا تو کیوں نہ ایک کام کرتا چلو کہتا ہے کہ میں اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے ایک راستے پر نکلا اور اس راستے سے ہوتا ہوا ایک جگہ پہنچا ایک شخص کو میں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد گھر چلا گیا اس کے علاوہ تو میں نے کچھ نہیں کیا کہا کہ تیری بات سمجھ نہیں آئی تو نے کیا ایسا کیا تھا بتا کہا اصل میں میں نے سنا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان نظرو الہ وجہ علین عبادہ میں گھر سے نکلا تھا میرا کام تو نہیں ہوا لیکن میں نے سوچا کہ گھر میں بلا مقصد کیوں جاؤں چلو ایک مقصد تو پورا کر کے جاؤں کہ علی کے چہرے پر نگاہ کر دیتا ہوں بس میں نے علی کے چہرے پر نگاہ کی اور گھر گیا کہا اللہ تعالیٰ کی خاطر کیونکہ میں نے صرف علی کے چہرے پر نگاہ کی تھی اللہ تعالیٰ نے میرے لئے یہ ثواب رکھا آپ سمجھئے یعنی یہ جو بیان کیا جا رہا ہے ذکر علی کو بیان کیا جا رہا ہے اسے کم قیمت نہ سمجھئے وہ ایک نظر اللہ کا رسول فرماتا ہے اگر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو وہ ایک نظر کا ثواب اتنا ہے کہ لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے تو ہر ایک کے لئے مغفرت ہے آپ سمجھئے اور اللہ کا رسول فرماتا ہے اِن نیکن تو یوم آہد جالسن آہد کے دن تھا آہد یعنی گزوائے آہد کے دن میں بیٹھا ہوا تھا وَقَدْ فَرَغْنَا فَرِغْنَا مِن جَحَادِ اَمِّي حَمْضَى میں اپنے چچا حمضہ کے غسل و غفن سے فارغ ہوا تھا اِذْ عَتَانِ جِبْرَائِيل اتنے میں جِبْرَائِيل نادل ہو گئے وَقَالَ يَا مُحْمَدْ اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول اِنَّ اللَّهَ يَقُول اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے فَرِسْتُ الصَّلَاةِ اللہ تعالیٰ نے نماز واجب کی وَوَضَعْتُهَا عَنِ الْمَرِيزِ جب کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کے اوپر وہ نماز واجب نہیں رہتی اسے بعد میں جب ہوش آ جائے تو نماز پڑھنی ہے کوئی مسافر ہو جائے تو سفر پر وہ نماز کیا ہو جاتی ہے قصر ہو جاتی ہے کہا کہ نماز ہم نے رکھی لیکن اس کو وضع کر دیا ہٹا دیا اس کو کس کے لئے جو مریض تھا اس کے لئے روضے کو واجب کیا فرستُ الصَّوم وَوَضَعْتُهَا ہم نے اس کو وضعتُهُ عنِ الْمَرِيزِ وَالْمُصَافِرِ مریض اور مسافر سے ہٹا دیا اس لئے کہ جو مریض ہے جو روضہ نہیں رکھ سکتا ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ روضہ نہ رکھیں جو مسافر ہے وہ اپنا روضہ نہ رکھیں باد میں جا کر روضہ رکھیں وَوَضَعْتُهَا اَمَّنْ لَا يَمْلِكُ النِّسَاب ہم نے زکاة فرض کی لیکن جس کے اوپر نساب واجب نہیں تھا نساب تک نہیں پہنچا اس کو زکاة سے چھوڑ دیا اس کے اوپر زکاة نہ رکھی ہم نے حج واجب کیا فرضتُ الحج ہم نے حج واجب کیا لیکن وہ کہ جس کے اوپر استطاعت نہ تھی اس سے حج کو ماف کر دیا حج کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد ایک مرتبہ جبرائیل کہتے ہیں وَجَعَلْتُ حُبَّ عَلی ابن عبی طالب ہم نے اسی طریقے سے عَلی ابن عبی طالب کی محبت کو واجب کیا وَلَيْسَ فِيْهِ رُخْصَ لیکن اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں رکھی ذمہ داری یہ ہے کہ ہر وقت ہر لمحے انسان کا دل عَلی ابن عبی طالب کی محبت کے لئے جابتا رہے اور یاد رکھی آخری زمانے کے حوالے سے بھی بیان کر کے گئے فرمایا سَتَقُونُ بَعْدِ فِتْنَة مُظْلَمَة دیکھو میرے بعد وہ فتنہ ہوگا یہ جو بہت تاریخ ہوگا جس میں لوگ گمراہ ہو جائیں گے نجات پانے والا کون ہے دیکھیں نجات پانے والے کی بات ہو رہی ہے نجات پانے والا کون ہے نجات وہی پائے گا جو عروتِ غسقہ کے دامن کو تھام لے گا ایک مرتبہ سوال کرنے والا سوال کرتا ہے یا رسول اللہ وما عروتِ غسقہ آپ اتنا تو بتا دیجئے کہ عروتِ غسقہ کیا ہے فرمایا جو سیدرِ غسقین ہے اس کی ولایت عروتِ غسقہ ہے سوال کیا کہ سیدُ غسقین کون ہے کہا امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام بس میں نے اپنے موضوع تمام کیا انسان نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اس دامن کو تھام کر رکھیں جب کبھی خوشی کا موقع ہو اہلِ بیت کی خوشی میں شریک ہو جائے محبت کا تقاضہ یہی ہوتا ہے جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی خوشی ہوتی ہے آپ خوش ہوتے ہیں اگر وہ غمزدہ ہوتا ہے تو اس کے غم مغموم ہو جاتے ہیں اور محرم کے آئیام ہیں شبِ آشور ہے مجھے اندازہ ہے کہ آپ بہت زیادہ غمزدہ ہو چکے ہیں بہت زیادہ تھک چکے ہیں آپ نے ابھی علی اکبر کے مسائب کو سنا ہے آپ بہت تھک گئے ہوں گے لیکن اتنا نہیں تھکے ہوں گے جتنا حسین تکا ہوا تھا سانٹھ سال کے قریب عمر ہے ستاون سال کی عمر ہے حسین کی سلام ہو میرا اس غریب حسین پر کہ جو لاشے پر لاشے اٹھا کر لایا ہے اور حسین نے کوئی فرق نہیں کیا کہ ابباس کا لاشہ اٹھایا ہو علی ازدر کا لاشہ اٹھایا ہو حبیب کا لاشہ اٹھایا ہو غلام جون حبشی کا لاشہ بھی حسین اٹھا کر لایا ہے آپ کے گریے کی آوازیں بلد ہو گئیں لیکن آپ کیا جانے جنابِ سیدہ کس قدر گریہ کر رہی ہوں گے تاریخ میں لکھا ہے تاریخ میں لکھا ہے حسین ہی ایک ایک لاشہ اٹھا کر لاتا تھا ایک کھیمے میں لے جاتا تھا اور کھیمے میں لے جانے کے بعد آواز دیتا تھا اے زینب اے امہ کلسوم آو آ کر اس شہید کا ماتم کرو ارے زہرہ زادیہ جون اور غلام کے لاشوں پر گریہ کیا کرتی تھی حسین نے ایک ایک لاشہ اٹھایا ہے لیکن بس تاریخ میں لکھا ہے ایک عباس کا لاشہ تھا عباس نے وسیعت کی تھی حسین میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا عباس بہت شرمندہ ہے ارے سکینہ کو کیا مو دکھائے گا اور ایک لاشہ علی اکبر کا تھا حسین لاشے کو اٹھانا چاہتا ہے علی اکبر سے کہا ہے علی اکبر اپنے ہاتھ کو اپنے بابا کی باہوں میں ڈال دو حسین سینے سے لگا دے لیکن علی اکبر نے اپنے سینے کو تھاب رکھا ہے بیٹا بیٹا اپنا ہاتھ سینے سے کیوں نہیں ہٹاتے کہا بابا بابا آپ دیکھیں گے تو بہت گریہ کریں گے کہا تیرا بابا بہت سابر ہے ایک مرتبہ علی اکبر کے سینے سے ذرا ہاتھ ہٹایا ارے کیا دیکھا ارے برچی کا ٹوٹا پھل جوان بیٹے کے سینے میں لگا ہوا ہے سنیں گے نا علی اکبر کتنے پیارے تھے کیسا جوان تھا علی اکبر تاریخ میں لکھا ہے جب نوکے نیزہ پر سروں کو بلند کیا گیا اور نوکے نیزہ پر جب ان سروں کو لے جایا گیا مختلف بستیوں سے ایک بستی میں جہاں عیسائی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں ایک مرتبہ عورتوں کی نگاہ علی اکبر کے سر پر پڑی بس جیسے ہی علی اکبر کے سر پر پڑی ایک مرتبہ کہنے لگی ارے کیسا خوبصورت جوان ہے ایک بڑی عورت کہنے لگی ہے عورتوں آؤ ذرا میں ایک ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا یہ کہہ کر اپنے ہاتھ کو اٹھایا ارے یہ جوان لال ارے جب مارا گیا ہو اس کی ماں زدہ لاؤ امہ لیلہ نے پکار کر کہا اے خاتون اس کی ماں سے تیری کیا دشمنی ہے کیا دشمنی نہیں ہے ارے ہم سے اس کا چہرہ دیکھا نہیں جاتا جوان کلاشہ کیسے حسین نے اٹھایا ہوگا سنیں گے جملے یہ ہیں کہ جب علی اکبر جب علی اکبر نے اپنے باہوں کو ذلجنہ کے ذلجنہ کے گردن میں ڈال دیا خیمہ حسین کی طرف آنے کے بجائے ارے دشمن فوج کی طرف چلا گیا تاریک کا جملہ ہے فَقْتَلُوْهُ اِرْبَنْ اِرْبَا ارے علی اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا لے حسین حسین ایک ایک کر کے سارے لاشے اٹھا کر لائے اب حسین کے اصاد دینے والا کوئی نہیں ہے تاریکھ میں لکھا حسین اپنے اصحاب کے خیمے میں گیا اصحاب کے کھیموں کی طرف نگاہ کی کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں اے حبیب ابن مداہر کہاں ہو اے زہرِ کہن کہاں ہو اے جون کہاں ہو تمہارا آقا تمہیں دیکھنے آیا ہے اے اے ارے تڑپتے لاشوں سے آواز آنے لگی آقا اگر موت نے ہمیں مجبور نہ کر دیا ہوتا ہم دوبارہ آپ کا ساتھ دینے آ جاتے تاریکھ میں لکھا ہے ایک مرتبہ بنی آشم کے خیموں میں گئے ارے نہیں معلوم کیسے بنی آشم کے خیموں میں سے گزرے ہوں گے کیسے یاد کیا ہوگا اے ابباد تم کیا گئے ارے حسین کی کمر ٹوٹ گئی بس تاریکھ میں لکھا ایک مرتبہ ایک مرتبہ آخری ودا کے لیے میرا مولا خیمے میں داخل ہوا سنیں گے نا سنیں گے نا شہزادی کی خواہش تھی شہزادی کی خواہش یہ ہے کہ میرے حسین کی رخصت کو پڑھو میرا حسین کیسے رخصت ہو سنیں گے سنیں گے حسین ایک مرتبہ ان خیموں میں داخل ہوا جن خیموں میں آلِ رسول موجود تھی فاطمہ کی بیٹیاں موجود تھی ایک مرتبہ آواز دے کر کہا اینہ 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 ام کل سو اینہ فاطمہ اینہ رقیہ علیکنہ منی سلام ارے حسین کا سلام قبول کرو اب حسین آخری رخصت کے لیے ہے حسین تم سے ودا ہونا چاہتا ہے بس تاریخ میں لکھا ایک مرتبہ سیدانیوں نے ایک مرتبہ سیدانیوں نے اپنے آواز کو بلند کیا اے آقا ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں ایک مرتبہ پکار کر کہا اے سیدانیوں تمہیں اللہ کے حوالے کیا ایک مرتبہ ایک مرتبہ چھکے سے چھکے سے بلایا ماں فضا کو بلایا اماں فضا اماں فضا میرے سامان میں سے جا کر ذرا وہ کرتا تو لے آنا لیکن دیکھو خبردار زینب کی نگاہ نہ پڑے فضا کہتی ہے فضا کہتی ہے میں نے صندوق سے اس کرتے کو نکالا بس میں لے کر حسین کے پاس جانا چاہتی تھی ایک مرتبہ زینب کی نگاہ پڑ گئی زینب نے پکار کر کہا ماں فضا کہا جا رہی ہو کہا حسین نے کچھ منگوایا ہے کہا کیا منگوایا ہے کہا حسین نے اپنا لباس منگایا ہے ایک مرتبہ زینب کی نگاہ اس کرتے پر پڑ گئی کہا اے فضا کیوں کہتی وہ لباس منگایا ہے یہ کیوں نہیں کہتی حسین نے اپنا کفن منگایا ہے ارے یہ تو وہ کرتہ ہے جو میری ماں سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی ایک مرتبہ ایک مرتبہ حسین نے اس کرتے کو لیا آخری ودا کی زینب زینب حسین حسین بیمار بیٹے کے پاس جانا چاہتا ہے ساتھ میں پھپی کو لیا ارے جب بیمار بیٹا جب بیمار بیٹا باپ سے چپٹے گا ارے جدا کرنے کے لیے ارے پھپی موجود ہو میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا آج تو بیمار بیٹے کو جدا کرنے کے لیے زینب کو ساتھ لے کر چلے جب سکینہ آپ کے لاشے سے لپٹی ہوگی ارے کون جدا کرنے والا ہوگا ارے شمر ملول ہوگا جو سکینہ کو دوچ بیٹے کے پاس پہنچے سیدہ سجاد کے پاس پہنچے ہیں بیٹا گش کے عالم میں تھا ایک مرتبہ بیٹے کو بیٹے کو حرکت دے کر اٹھانا چاہا بیٹے نے بیٹے نے جیسے ہی نگا کھولی اپنے باپ کو اس طریقے سے زخمی دیکھا ارے میرا میرا بابا جگہ جگہ سے زخمی ہے ایک مرتبہ سوال کیا ارے میرا چچا پاس کا ہے ایک مرتبہ ایک مرتبہ حسین نے کہا حسین نے کہ تمہارا قط قتل تمہارا چچا مارا گیا سوال کیا علی اکبر کہا ہے کا قط قتل کا قاسم کہا ہے کا قط قتل ایک کہہ کر سجاد پوچھتے جاتے ایک مرتبہ حسین نے جواب دیا اے بیٹا اب تمہارے بابا کے سوا کوئی نہ رہا شاید حسین نے اس لئے روک دیا کہیں ایسا نہ ہو سید سجاد بکار کر کہے میرا ننہ علی عزقر کا آخری ودا کیا اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا کہا دیکھو جب کوئی میرا چاہنے والا ملے اس سے کہہ دینا ماما ہی شرب تم ماز بن فس خرونی جب بھی تم تھنڈا پانی پینا اپنے آقا حسین کو یاد کر دیکھو دیکھو حسین تمہیں یاد کر رہا ہے ایک مرتبہ آخری وسیعتیں کی بیٹے سے بیٹے سے آخری وسیعتیں کی ایک مرتبہ بیٹا اپنی جگہ سے کھڑے ہونے لگا اے فپی اممہ ذرا مجھے تلوار تو دینا ذرا مجھے حسا تو دینا ارے میرا بابا تدھار رہ گیا ہے کہا سید سجار تمہیں ابھی ہے تمہیں ابھی اپنی بہن اپنی فپیوں کے ساتھ رہنا ہے ارے تمہیں تو وہ سفر کرنا ہے ارے تمہاری فپیوں کے ساتھ بادار کوفہ اوشا ایک مرتبہ حسین نے آخری ودا کیا زینب سے آخری ملاقات کی زینب اب تمہارا بھئی تمہارے پاس سے جا رہا ہے لیکن حسین کو ایک وسیعت یاد آگئی ایک مرتبہ بہن سے کہا اے بہن ذرا شانے سے اپنی چادر کو تو ہٹانا زینب نے شانے سے چادر کو ہٹایا حسین نے زینب کے بادوں کے بوسے لینا شروع کیے کہا بھئی یہ کون سا وقت ہے بادوں کے بوسے لینے کہا کہا مجھے ماں نے وسیعت کی تھی حسین جب آخری رخصت کو جانا بہن کے بادوں کے بوسے لے لینا اس لیے کہ یہی بادوں ہوں گے جس پر رسیہ باندھی جائے ادھر زینب کو باپ کی وسیعت یاد آگئی بھئی یا ذرا اپنے گلے سے ذرا چادر کو تو ہٹانا ایک مرتبہ گلے کے بوسے لینا شروع کی ہے اے زینب یہ گلے کے بوسے کیوں لے رہی ہوں کہا بابا نے کہا تھا ارے یہی گلہ ہوگا شمر کا خنجر چکتے بس خسین خیمے سے باہر تشریف لائے ایک مرتبہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی سوار کرانے والا نہیں تھا گھوڑے پر سوار ہوئے گھوڑے کو اشارہ کرتے ہیں سواری ہے حسین کی سواری ہے حسین کے اشاروں پر چلتی ہے لیکن سواری ہے کہ چلنے کا نام نہیں لے رہی سنیں گے ایک مرتبہ حسین نے اپنی سواری سے کہا حسین جانتا ہے تو بہت تھک گیا ہے لاشوں پر لاشے اٹھا کر لائیا ہے لیکن اب تیری آخری زہمت ہے حسین کو لے کر جانا ہے ارے واپس نہیں لانا ہے لیکن ذلجنہ ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے آماد وہ تیار نہیں اپنے اپنے ہوسین نے جیسے ہی چھپ کر دیکھا تو کیا دیکھا ارے ننی سکینہ رہوار کے قدموں سے لپی ہوئی ہے ارے میرے بابا کو ڈالے جانا اب تک جو مقتل میں گیا ہے واپس نہیں پلٹا ہے حسین گوڑے سے زمین پر آئے حسین گوڑے سے زمین پر آئے بیٹا تمہارا بابا تمہارے لئے پانی لے کر آئے گا سکینہ کہتی ہے بابا بابا ارے چچا پانی لینے گئے تھے واپس نہ آئے اب سکینہ کو کوئی پیاس نہیں سکینہ کو سینے سے لگایا سکینہ کو بابا کا سینہ ملا تاریخ میں لکھا ہے سکینہ کی آنکھ لگ گئی سکینہ کی آنکھ لگ گئی تھوڑی دیر نا خزری ایک مرتبہ سکینہ نے آنکھیں کھولی کہا بابا خدا حافظ کہا اب تک روک رہی تھی باب کو یہ کیا ہو گیا کہ خدا حافظ کہ رہی کہا میری آنکھ لگ گئی میں نے دادی فاطمہ کو دیکھا دادی کہہ رہی تھی اے سکینہ اب حسین کو نہ روک نہ وہ لبا گیا ہے جس کے لئے فاطمہ نے چکیہ پیس کر پا اے بابا خدا حافظ آج خدا حافظ کہہ دیا اب جو جلجنہ کو واپس لکھا خون سے تر تھا اور بابا کا نہ پوچھا صرف اتنا پوچھا اے جلجنہ اتنا بتا دے اصو کیا ابھی امد اشار اتنا بتا لے میرا بابا پیان کھا مالا گیا یا اسے کسی بابا 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 ہماری اس خلیل سے عبادت کو اپنی مارگاہ میں قبول فرماؤں بابا 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 ہم گریے کہا قدانہ کر سکے بار الہ اس کلیل سے کریے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں بار الہ جو خطائیں ہم سے ہو گئی ہیں ہماری خطاؤں کو درگدر فرماؤں پہلے بیت علیہ السلام کے ساتھ محشور فرماؤں ان کی محبت کو ہمارے دلوں میں ہمارے بچوں میں ہماری نسلوں میں ہمیشہ قائم جہاں جہاں حسین کے چانے والے موجود ہیں ان کی جان مال عزت و عبر کی افادت فرماؤں بار الہ جو جو مومنین پریشان حال ہیں ان پریشانیوں میں بار الہ حسین کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کو دور فرماؤں بار الہ تجھے واسطہ محمد وال محمد کا ہمارے مرہومین کو ان کے آوان وانسار میں شبار فرماؤں ربنا تقبل منا انکا انت سمی علیم برحمت کا یار حمر راہمین ماتم حسین